بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نانا مدھکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹویجن ٹی وی ہائی بلیڈ پریشر کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے اس بیماری کو کہا جاتا ہے کہ لائف ٹیل کی بیماری ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ اگر کوئی لوگ موٹے ہیں ان کو بیماری فوری ہوتی ہے اگر سموکنگ کرتے ہیں ان کو بیماری ہوتی ہے اور یہ بیماری اس کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے اچھا جو لوگ فورٹی سے بعد کی عمر کے ہوتے ہیں عام طور پہ ہمارے وہی ٹارگٹ آڈینس ہیں کہ جو لوگ انویسپنٹس ویرہ کرتے ہیں تو انہی کے ساتھ ہم مختلف ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور یہ ویڈیو کیونکہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے اور یہ اس لیے شیئر کی جا رہی ہے پراپٹویجن پہ اوپر کہ دراصل جو ایک سرٹن ایش کے بعد جب بندہ فنانشلی سٹرونگ ہوتا ہے تو عام طور پہ اس کی جو لائف ٹائل ہے اس کے اندر آرام پسندی لگجری پن یہ سب کچھ ایڈ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئی بھی اور یہی سارا خطرناک چیز ہے اچھا یہ جو ہائی بلیڈ پریشر ہے یہ دراصل ہوتا کیا ہے دیکھیں جو ہمارا دل ہے نا وہ اصل میں یہ بہت بڑا وائٹل آرگن ہے یعنی سب سے بڑا یعنی اس کو بادشاہ وائٹل آرگن کہا جاتا ہے نا تو یہ اس کا کام ہے کہ یہ بیسیکلی خون کو پمپ کرتا ہے اور خون پمپ کر کے یہ گردوں کو بیجتا ہے گردوں سے خون واش ہوتا ہے واش ہونے کے بعد یہ جو خون ہے وہ پوری باڈی میں ٹریول کرتا ہے یعنی ہر طرف جو خون ہے وہ ہر ہر حصے میں خون پہنچتا ہے اور یہ پھر ایک پروسس ہے جو ریگولر چلتا رہتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری بیٹھنے کی زیادہ ہو جائے مٹاپا ہو جائے یا ہم سموکنگ یا تو ہم ایکٹیف سموکنگ ہو یا پیسیف سموکنگ ہو سموکر ہو تو یہ ہمیں جو ہے نا ہمارے وینز جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتی ہیں اب جب بلیڈ جو پریشر ہے نا خون کا وہ تیز ہو جاتا ہے اچھ سے وہ تیز ہوتا ہے تو جو خون کی نالیاں ہیں نا اس کے اندر وہ جم جاتی ہیں تو اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے گردے ہیں وہ فیل نہ ہو جائے آنکھیں جو ہیں ان کی بنائی نہ چلی جائے یعنی یہ انتہائی ڈیمیجنگ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور اس صورتحال کے اندر جو ہے نا وہ ہمارا سر میں درد ہو سکتا ہے کافی ساری علامات ہیں اور بعض اوقات علامات کوئی ہوتی نہیں ہیں ہمیں بریڈ پریشر ہوتا ہے لوگ بریڈ پریشر چیک نہیں کراتے علامات ہوتی نہیں سامنے آتی اچانک علامت آتی ہے کہ جو ہارڈ اٹیک ہو گیا ہے یا فالج ہو گیا ہے یا اور بہت سارے مسائل ہو گئے ہیں اچھا یہ جو بیماری ہے اس کا جو علاج ہے وہ دو تین طریقے اس کے اندر انتہائی کرامت ہے اور کچھ غزائیں بھی ہیں جو استعمال کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ ہمیں اپنے وزن کو کم کرنا ہے کم از کم پانچ سے دس کیجی وزن ہمارا گرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے وہ تھوڑا کمفرٹیبل ہوگی اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا اچھا دوسرا وزن گٹانا ایکسرسائز واک کو معمول بنانا اور ایسی غزائیں کھانا جس سے بریڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے عام طور پر یہ ساری غزائیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں استعمال ہوتی ہیں لیکن اگر ہم ان کو جیسے میں نے یہ پورا تحریر کیا کہ میرے لئے بھی امپورٹنٹ ہے میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ غزائیں اگر ہم اپنے روز کے استعمال میں لے آئیں تو ہمارا بریڈ پریشر کنٹرول رہ سکتا ہے اور باقی واک ایکسرسائز وغیرہ ہمیں فائدہ دے سکتی ہے کون کون سی غزائیں ہیں آئیے بات کرتے ہیں نمبر وان ہے لوبیا اس میں پوٹیشیم فائبر اور پروٹین ہوتا ہے یہ بہت ہی مفید ہے ہائی بریڈ پریشر کے مریضوں کے لئے نمبر دو دارچینی یہ معمول پر لانے کے لئے کہتے ہیں کہ کرشماتی کردار دا کرتی ہے یہ دارچینی یہ کولسٹرول جو لیول ہے اس کو بھی کام کرتی ہے اور بریڈ پریشر کو بھی نیچے کرتی ہے نمبر سوی ہے پالک پالک کے اندر آئرن فائبر وٹیمن اے اور سی ہوتا ہے اور یہ کیلشیم کے حصول کے لئے بھی اچھا ہے پالک یہ بھی ہمارے گھر کی سبزی ہے پھر نمبر چار ہے السی کے بیج بریڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ سے بھی برپور ہوتے ہیں اور کولسٹرول جو ہے اس کو بھی کم کرتا ہے اور اگر صبح ہم پیسے ہوئے جو بیج ہیں ان کو دھئی کے ساتھ لیں تو یہ بہت اچھا ہے نمبر پانچ ہے جوگہ دلیا بریڈ پریشر جنہوں فراد کو ہوتا ہے ان کے لئے ایک مساری اور مزدار انتحاب ہے فائبر سے برپور کم چکنائی اور نمکیات والی غزہ بریڈ پریشر میں کمی لانے میں مدد دیتی ہے اور نظامیں جو حازمے کا نظام ہے اس کو بھی بہتر بناتی ہے اور اس کو پھلوں کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے جوگہ دلیا جو ہے پھر نمبر چھے پہ ہے جی آلو عبال کر بھی یا پکا کر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں آلو کے اندر بھی یہ دیکھیں ہمارے گھر کی سبزیاں ہیں اس میں پوٹیشیم بھی ہوتا ہے مادنیات ہوتے ہیں ہے جی بریڈ پریشر کو کم کرنے کا باعث ہوتا ہے اور ادر نمکیات جو ہیں وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے اور اس میں نہ کوئی چربی ہوتی ہے اور فائبر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک انتہائی مفید سبزی ہے جو کھمے گھر میں عام مل جاتی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے نمبر آٹھ ہے جی بادام پروٹین فائبر مگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے بریڈ پریشر کو روکتا ہے غذا میں مگنیشیم کی کمی ہائی بریڈ پریشر کا باعث ہوتی ہے روزانہ پان سے ساتھ گری اگر ہم ضرور کھالیں تو یہ ہمارے بریڈ پریشر کے لیے بہت ہی انتہائی مفید ہے پھر نمبر آ نو ہے جی لہسن یہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ ہائی بریڈ پریشر کا دشمن ہے قدرت نے ایسے جزا شامل کر دی ہیں کہ لہسن انتہائی مفید ہے اور اس کی ایک ایک یا دو جو اس کی پیس ہیں وہ اگر ہم روز کھالیں اور اگر ہائی بریڈ پریشر ہے اس وقت تو چبا کے کھالیں تو انتہائی مفید ہے اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنا جو بریڈ پریشر ہے اس کو چیک کرانا بھی حضر ہو رہی ہے یہ انتہائی مفید ہے کہ اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ کس ٹائمی کے اندر کیا کیا ہمارا بریڈ پریشر ہو رہا ہے تو اس سے ڈاکٹر کو دوائی تجویز کرنے میں اس اولت ہے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے کیونکہ میں نے ارز کیا نا جیسے شروع میں کہ ہائی بریڈ پریشر کی عام طور پر علامات ہی نہیں ہوتی ہیں اچانکہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے تو بی پی بہت ہائی تھا تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہائی بریڈ پریشر کے لیے بڑی مفید ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نمک کا استعمال جو ہے وہ کم از کم کرنا ہے انفورٹریٹلی ہمارا جو کھانے پکانے کا جو جو انداز ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر جو غزائیت ہے اس سے آگے ذائقہ نکل گیا ہے یعنی نمک ذائقے کے لیے ڈالا جاتا ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن گھر کے اندر ہی ہائی بریڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے اپنے ہی پیارے ان کو وہ نمک ڈال ڈال کے چیزوں میں کھلا رہے ہوتے ہیں اور پھر اوچانک کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا یہ کیا ہوا ہوا یہ ہے کہ جب موٹاپا کا مریض ہو جب اس کا اس کے یعنی یہ ڈینجرس ہے نا سیچویشن ہے ایک بندہ موٹا ہے تو اس کو اگر نمک ریگولر زیادہ دیا جائے کھانوں میں نمک آدھی بنا دیا جائے تو وہ ڈیزاسٹر ہوگا کیونکہ وہ نالیوں کے اوپر پریشر جائے گا اور وہ سٹیف ہو جاتی ہیں نالیاں تو اس سے نقصان بڑا شدید ہو سکتا ہے اور پھر وہی گھر والے اسی مریض کو اگر فالہ جوجہ خدا نہ خاصہ تو لے لیے پھریں گے باشکن تک جانے کے لیے ایک سہارہ چاہیے ہوگا تو بجائے کہ وہ صورتحال آئے اس سے بہتر ہے کہ کچن کے اندر ایسے انتظامات کر لیے جائیں کہ یہ بیماری نہ صرف کنٹرول ہو جائے بلکہ اس کا علاج ہو سکے اور ہمیں اپنے جو لائف سٹیل ہے آخر میں میں ارز کروں کہ جو ہمارا لائف سٹیل ہے جس کے اندر ہم زیادہ بیڑکتے ہیں کمفرٹیبل گاڑیاں ہیں آفیسز کی جو ایسیز والے جو انوائرمنٹ ہے اور یہ سارا کچھ اور پھر جو کام ہے وہ فیزیکل نہیں ہے وہ منٹل ہے جس کے اندر سٹریس ہوتا ہے جس کے اندر بندہ جو ہے وہ انزائٹی رپریشن میں جاتا ہے یا اس میں صورتحال احسی ہے کہ ذہنی کام ہے اس کے اندر یہ انتہائی جو ہے نا جو لائف سٹیل جو ہم نے اپنا لیا انفورشنیٹلی اس سے بچنا اور اپنے آپ کو ایک پوزیٹیف اور ہیلڈی لائف سٹیل کی طرح لے کے جانا بہت ضروری ہے دن میں تین سے چار دفعہ اگر ہم اگر ہمارا فیزیکل بیٹنے کا کام ہے تو تھوڑا ہمیں تیز چلنا چاہیے تاکہ ہمارا جو سانس کا سسٹم ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ چلا بھی جا سکتا ہے اس سے ہمارا جو دل ہے اس کا جو سسٹم ہے اس کے اندر بہت ہی مفید جو ہے نا فائدہ ہو سکتا ہے آئی ہوپ کہ یہ انفرمیشن آپ کے لیے مفید ہوگی اور جو لوگ اس بیماری میں مطلع ہے اور یہ ڈاکٹرز کو میں نے سنا تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بلڈ پریشر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اگر آپ کو ہو جائے تو پھر آپ کو احتیاط کرنی ہے وہ میڈیسن جو ڈاکٹر تیزیز کرے وہ لینی ہے ریگولر بیسس پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہوا اور اس کے بعد یہ درست ہو گیا کہ اب مجھے بلڈ پریشر نہیں ہے یہی آکے سم ٹائم علامات کیونکہ نہیں ہوتی تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے تو بھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو صحت مت زندگی عطا کرے جو کہ اللہ کا بہت بڑا نعمت اور عطیہ ہے اور یہ زندگی بغیر صحت کے تو کسی طرح بھی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں اپنے جو معمولات ہیں جو ہمارے انویشمنٹس کا بزنس ہے ریل سیٹ کے لوگ ہیں جو سموکنگ بہت کرتے ہیں اس سے ہمیں احتیاط بڑھتے نہیں چاہیے اور یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑی ڈیمیجنگ ہوگئے کیونکہ سموکنگ جو ہے وہ کہتے ہیں اس سے زندگی گھٹتی ہے یہ گرنٹیڈ ہے کہتے ہیں اگر ساٹھ سال کی عمر میں بھی کوئی سموکنگ چھوڑ دے تو اس کی زندگی بھی تھوڑی بڑھ سکتی ہے ادھروائیز زندگی اس کی کام ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے پیسیف سموکرز ہیں ان کو بھی اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے آئی ہوپ کہ آپ کوئی انفرمیشن پسند آئے گی پراب ٹوی این ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی